احمد بھی پارٹے کے خلاف ایڈی جس طریقے سے شراب آپکاری نتھی معاملے میں لگتار کاروائی کرتی چلی جا رہی ہے اور اب ارون کیجریوال کی بھی گرفتاری ہو چکی ہے اب اس میں سوال ہی اٹھ رہے ہیں کہ آخر کار منیش حیث سوڈیا جو کہ سب سے لمبے سمیہ سے اس وقت اس معاملے میں جیل میں بند ہے اب انکلے کر کے اس سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ آخر کار ایڈی نے جب منیش حیث سوڈیا کے خلاف کوئی ثبوت نہیں پیش کی کیا تو اس طریقے سے ہی ارون کیجریوال کے خلاف بھی وہ ثبوت پیش نہیں کر پائیں گے اور کیا یہ پورا کا پورا معاملہ راجنیتک ہے کیونکہ اب اس پورے مدے کو لے کر عام آدمی پارٹے کے کارکر تھا عام آدمی پارٹے کے نیتا صاف طور پر بھارتی جنتہ پارٹی پر یہ آروپ لگا رہے ہیں کہ بی جے پی اس پورے معاملے کو لے کر راجنیتک کر رہی ہے اور اس کا کئی نہ کئی راجنیتک لاب اٹھانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے اب اس میں سوال ہی اٹھ رہے ہیں کہ آخر کار کیا منیش اسے سودیہ کو اس پورے معاملے پر اگلے سنوائی میں رہت مل سکتی ہے کیونکہ اب تک جتنے سنوائی ہیں ان سنوائیوں میں منیش اسے سودیہ کو کوئی بڑی رہت ملتی ہوئی دکھائی نہیں دی ہے اب ایسے میں اس پورے معاملے کو لے کر فرسک پر عام آدمی پارٹی سڑکوں پر اتر کر اور ان کے جریوال اور ان کے ساتھ ساتھ شراب آپ کارینیتی معاملے میں جن جن نے تاؤں کو گرفتار کیا گیا ہے عام آدمی پارٹی کے ان تمام کی لڑائی لڑنے کا ٹھان لیا ہے دوہزار چوبیس لوگ سبح چناؤں کو لے کر پہلے سے اس پورے معاملے کو لے کر کافی زیادہ شنکائیں جتائے جا رہی تھی اور یہ کہا جوہ رہا تھا کہ عام آدمی پارٹی یا بھارتی جنتہ پارٹی دونوں ہی اس پورے معاملے کو پوری طریقے سے بھونانے کا پریاس ضرور کریں گے اور ارون کے جریوال نے اس میں دو قدم آگے بڑھتے ہوئے پہلے سے ہی اس پورے معاملے کو لے کر کے کئی ابھیان چلانے شروع کر دیئے تھے اب منیش اس سعودیہ کو لے کر کے اب سوال یہ اٹھائے جا رہے ہیں کہ آخر کار اتنی لمبے سمجھ سے جیل میں بند ہونے کے باوجود بھی ایڈی کیا ایک ڈیر ورشوں میں بھی کوئی ثوث ثبوت اکھٹا نہیں کر پائی ہے اور کیا آپ یہ مان لینا چاہیے کہ یہ پورا کا پورا راجنیتک شریعتر ہے جو کہ عام آدمی پارٹی لگتار شروعاتی سمجھ سے ہی کہتی چلی آ رہی ہے نیکشنائی نیوز روم کی ریپورٹ